بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کی اور گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے ہیں میں دوسرے عشرے سے ریلٹڈ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر سکی کیونکہ میری بیٹی بہت بیمار تھی دوسرے عشرے کے اختتام پر دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے مرہومین رشدار دوست آباب کی بھی مغفرت فرمائے آمین اسپیشلی میرے والد صاحب دادا دادی نانا نانی خالہ جان کزنس اور دوسرے بہت سے جاننے والے ان سب کی مغفرت فرمائے جو کہ مرہومین ہیں آمین سمامین آن کا آخری عشرہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس عشرے میں تقاف میں بٹھا جاتا ہے تاک راتوں کو جا کر عبادت کی جاتی ہے لیلت القدر کا انتظار کیا جاتا ہے لیلت القدر عبادت کی رات ہوتی ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں راتوں کو ویسے تو پورا رمضان ہی عبادت کے لیے ہوتا ہے سواب کے لیے ہوتا ہے لیکن اس آخری عشرے میں سپیشلی لیلت القدر جیسی عبادت کی رات کا خاص انتظار ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اس رات کو انتظار میں اس رات کی عبادت میں لیلت القدر کی رات جا کر عبادت کرنے سے راتوں کی عبادت کے برابر سواب ملتا ہے یہ ہم مسلمز کا ماننا ہے یعنی کہ لیلت القدر ہزار راتوں کی عبادت کے سواب کے برابر ہیں لیلت القدر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سور قدر کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو علم اور اضافہ ہوگا آج میں آپ لوگ کے ساتھ آخری عشرے سے ریلیٹڈ کچھ آدیس شیئر کرنے جا رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں سننہ ابی دعوت کی حدیث 1394 اس کا ریفرنس ہے اس طرح کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے میں انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ابو موسیٰ ابن موسیٰ نے یہ جملہ بار بار دھورایا یعنی انہوں نے اس مدد میں کمی چاہی بالاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات دنوں میں پڑھو انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں سنہ نبی دعوت کی حدیثیں 139.0 اس کا ریفرنس ہے سرہاں کی ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا قرآن کریم کو ایک مہینے میں ختم کیا کرو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس دنوں میں ختم کیا کرو کہا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے فرمایا پندرہ دنوں میں ختم کیا کرو انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس دنوں میں ختم کیا کرو کہا مجھے اس سے بھی زیادہ کی حمد ہے فرمایا سات دنوں میں ختم کیا کرو اور اس سے کم میں ہرگز نہ کرنا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ریفرنس 1388 قدر سے ریلیٹڈ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری سات راتوں میں شب قدر تلاش کرو سنہ نبی داود 1385 اس کا ریفرنس ہے ایک اور حدیث ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستائیس وی کی راج شب قدر ہے سنہ نبی داود کی حدیثیں 1386 اس کا ریفرنس ہے پھر قدر سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہم نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو نوی ساتوی اور پانچوی رات میں تلاش کرو یعنی آخر مہینے سے ہے میں نے کہا اے ابو سعید آپ گنتی ہم سے بہتر جانتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا نوی ساتوی اور پانچوی سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا جب اکیسویں گزر جائے تو اس کے بعد والی نوی ہے اور جب تیسویں گزر جائے تو اس کے بعد والی ساتوی ہے اور جب پچیس میں گزر جائے تو اس کے بعد والی پانچ بھی ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث میں مجھ پر کوئی عمر مخفی رہا ہے یا نہیں جنہ نبی دعوت کی حدیثیں 13833 اس کا ریفرنس ہے ساتھی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے آپ نے ایک سال اعتقاف کیا حتی کہ جب 21 وی رات آ گئی اور قبل عزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنے اعتقاف سے نکل آیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا ہے تو وہ آخری عشرہ اعتقاف کرے میں نے اس رات میں لیلت القدر کو دیکھا ہے مگر بھولوا دیا گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کی صبح کو پانی اور مٹی کی چھڑ میں سجدہ کر رہا ہوں چنانچہ تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر تاق رات میں تلاش کرو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتے ہیں چنانچہ اسی رات بارش ہو گئی اور مجد کی چھت جو چھڑیوں سے کی بنی ہوئی پڑ نمہ تھی لپک پڑی میری آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کی چڑ کا نشان تھا اور یہ 21 وی رات کی صبح دی سنن ابی دعوت کی حدیث سے 1382 اس کا رفنس ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری دس راتوں میں تلاش کرو آخری نوی ساتھویں اور پانچویں رات میں سنن ابی دعوت کی حدیث ہے 1381 اس کا رفرنس ہے اور حدیث ہے کہ مسروق نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جب رمضان کا آخری اشراءات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اپنے گھر والوں کو جگاتے عبادات میں خوب محنت کرتے اور کمر قسلے تھے صحیح مسلم کی حدیث 2787 اس کا رفرنس ہے کہ گوھر حدیث اس کے علاوہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر دس دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے یعنی جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے اور عام دنوں میں بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث 2788 اس کا رفرنس ہے ایک لاسٹ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں تقا فرمائے کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث 2780 اس کا رفرنس ہے ویورس ہوفولی آپ نے ساری حدیثیں غور سے سنی ہوں گی آخری عشر کی تاخراتوں کو جاگئے شبِ قدر کو تلاش کیجئے خوب عبادات کیجئے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں آمین سمامین میں نے مولانا طالق جمیل صاحب کی اور دیگر علماء کرام کی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص قسم کی نفل ادا کرنی ہوتی ہے سب یہی کہتے ہیں کہ نفلے پڑھئے قرآن پڑھئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زبانی کلمات وغیرہ ادا کیجئے دعائیں مانگیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ